سبسکرائب کو اچھانا ایسی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت نوہم کی ربائیات کی پہلی ربائی میں آپ تمام کا استغبال ہے آج ہم ربائیات پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے ربائی سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ربائی ہے کیا کسی مخصوص موضوع پر مسلسل اشعار کے مجموع کو نظم کہتے ہیں اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو مصرو یا اشعار کی تعداد کے مطابق پہچانی جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ چار مصرو اور ایک خاص وزن و بحر میں ادا کی گئے شائرانہ خیال کو ربائی کہتے ہیں اکثر اس کے پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے میں خافیہ ہوتا ہے کبھی کبھی چار مصرو میں بھی خافیہ استعمال کیے جاتے ہیں ربائی میں شائر جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کا خیال پہلے مصرے سے ترخی کرتا جاتا اور چوتھے مصرے میں اپنے عروج پر پہنچتا ہے یہ مصرہ بہت متاثر کرنے والا ہوا کرتا ہے شائر اس میں ربائی کے بہت وسی خیال کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے اس لئے یہ مصرہ بہت زوردار ہو جاتا ہے اور بڑے خوبصورت اور چونکانے والے انداز میں شائر کی بات کو مکمل کرتا ہے یاد رہے کہ قطع بھی اکثر چار ہی مصروں کا مجموعہ ہوتا ہے مگر اس کے وزن و بہر مخصوص نہیں ہوتے اور نہ اکثر ان میں مطلع ہوتا ہے یہ پابند ربائی کے لئے لازمی ہے اب یہ پابندی یعنی کونسی پابندی؟ مطلع کا اور وزن و بہر کا مخصوص ہونا یہ ربائی کے لئے لازمی ہے کہا جاتا ہے کہ ربائی کہنا ایک مشکل کام ہے اس لئے فن کے ماہر شورا اسے ایک چیلنج کے طور پر لکھتے ہیں تمام بڑے اور اہم شورا کے کلام میں ربائیاں ملتی ہیں میر وہ سودا، انیس وہ دبیر، غالب وہ زوخ، اکبر وہ روان، جوش و فراخ اور امجد وہ یگانہ سب نے ربائیاں کہیں ہیں چلی پہلے جان پہشان لیتے ہیں اس کے بعد میں پہلی ربائی پڑھتے ہیں اور پھر اس کی ہم تشریح کریں گے اور سمجنے کی کوشش کریں گے پہلی ربائی لکھی ہے میر انیس نے یہ جان پہچان میر ببر علی انیس اٹھارہ سو دو ایسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے وہ میر خلیخ کے بیٹے اور میر حسن کے پوتے تھے شائری میں اپنے والد کے شاگرد تھے انیس اردو کے سب سے بڑے مرسیہ نگار تسلیم کیے جاتے ہیں ان کے کلام فساحت کا بہترین نمونہ ہے انہوں نے شائری کے دیگر اصناف میں بھی تباہ آزمائی کی ہے ربائیاتیں میر انیس ان کی ربائیوں کا مجموعہ زبان و بیان پر ان کی غیر معامل خدرت کا مظہر ہے اٹھارہ سو چورتر ایسوی میں لکھنو میں ان کا انتخال ہوا چلی دیکھتے ہیں ربائی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آنکھ عبر بہاری سے لڑی رہتی ہے دونوں آنکھوں کو کہا گیا ہے آنکھ کے لیے لفظ اور آنکھ عبر آشک یہ آنسو کو کہتے ہیں ریدہ ریدہ یعنی ایک خسم کی چادر ہے یعنی آنسو کی چادر یا آنسو کی لڑی لگ گئی ہے اور ساون بھادو یہ بڑسات کا پہلا اور دوسرا مہینہ یہ دو مہینوں کو ساون اور بھادو کہتے ہیں جھڑی رہنا یعنی مسلسل پانی بہتے رہنا چلے دیکھتے ہیں عزیز طلبہ طالبات اس روائی کا مطلب کیا ہے اس کی تشریح کیا ہے غم ہے روزگار کی سختی اور پے بپے پڑھینے والی مسائب و عالم کی زدوں نے شاعر کو زود و رنج اور زود و حض بنا دیا ہے اب ذرا سرا اسی بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں وہ کہتا ہے اب میری آنکھ عبر بہاری سے لڑی رہتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی آنکھ کو موسم بہار کے بادل سے عشق ہو گیا ہے اس لیے وہ موسم بہار کے بادل کی طرح ہمیشہ برستی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا چہرہ آنسو میں ڈوب جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے جیسے آنسو کی چادر نے اس کے چہرے کو ڈھاب دیا ہو جس طرح ساون بھادو کے مہینے میں مہینوں میں خوب پانی برستا ہے اسی طرح اس کی آنکھوں میں بھی برس کے بارہ مہینے جھڑی لگی رہتی ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ